مظہر پہ جانا صحیح کے غلط ہے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لئے مسلمان کو مت دیکھو قرآن اور حدیث پہ دیکھو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھاوائے کہ مظہر بناو یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے مظہر مظہر کو پوجھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مظہر مظہر پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے یہ کلچر ہمارے جندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کئی نہ کئی ہندو تو ہوں گے تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں ان لوگ مظہر میں آستے آستے تبدیلی آ رہی تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مظہر جاتے ہیں مسلمان بھائیوں مظہر پہ جانا بالکل غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوں گا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں تو اللہ پہ اور یقین کریں گے آخرت پہ یقین ہوں گا تو قبر پہ جا کے ان کے لئے دعا کرنا سہیے جو ادنی مر چکا ہے ان کے لئے دعا کرو ان کو دعا نہیں کر سکتے مطلب ان کے لئے دعا کر سکتے ان کو دعا نہیں کر سکتے آپ سمجھ لیں وہ بچارہ شخص مر گئے اچھا شخص تھا اس کے لئے دعا کر سکتے اللہ حضرت فردوس دے انہیں نیامت دے انہیں معاف کرے وہ تک ٹھیک ہے لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامنیشن میں میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو یہ بالکل حرام ہے شفا قرآن مجید میں کم از کم پچیت آیتیں ہیں جس میں لکھائے شفا شفا مطلب شفارش وسیلہ حرام ہیں دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو ازادت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ازادت دیں گے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے ان کی عبادت نہیں کرتے عبادت صرف اللہ کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے